الحمدللہ اس مبارک صورت کا آغاز ہے کہ جو بڑی مبارک صورت ہے کہ جیسے قرآن پاک کا دل کہا گیا عقید جہاں نور مجسم سید عالم صل اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے سورہ یاسین کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو یعنی جس کا انتقال ہو رہا ہو اس وقت اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو روح نکلنا آسان ہو جاتا ہے نزہ کی کیفیات آسان ہوتی ہیں اسی طرح جب قبرستان جائیں تو وہاں بھی سورہ یاسین پڑھیں اور مردوں کو بخشیں انہیں حیثالِ ثواب کریں کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو عذابِ قبر سے بھی محفوظ رکھے گئے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو سورہ یاسین پڑھے اسے دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو صبح پڑے تو شام تک اور شام کو پڑے تو صبح تک اس کے لئے کیفالت ہے یعنی جو اس کی جائز تمنا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی جائز تمنا اور حاجت کو پورا فرمائے گا یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی حاجت کی نیت سے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت پوری کر دے اس نیت کے ساتھ سورہ یاسین پڑھی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حاجت پوری ہو جائے گی سورہ یاسین مکی صورت ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کا اعتبار سے اس کا نمبر چھتیس ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر فورٹی ون ہے اس میں تیراسی آیتیں ہیں اور پانچ رکو ہیں یاسین یہ غروف مقتعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ یاسین یہ رسول اللہ کا نام مبارک ہے لیکن اس نام کے کیا معنی ہے ہمیں نہیں معلوم لہذا ہم یاسین نام کسی کا رکھ نہیں سکتے کیونکہ پتہ نہیں ہمیں ہو سکتا ہے یاسین ایک ایسا اسم ہو جو صرف رسول اللہ کے لئے خاص ہو تو ہم کسی عام آدمی کے لئے وہ نام رکھنے دیں کیسے ہو سکتا تو یا تو کسی کا نام آپ یاسین نہ رکھیں اور اگر نام ہو یاسین تو اسے پکاریں گے غلام یاسین کر کے اسی طرح توہا نام ہو تو غلام توہا کر کے پکاریں کیونکہ توہا بھی رسول اللہ کا نام ہے بسم اللہ کی ضرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہرمان نہائیت رحم کرنے والا یاسین والقرآن الحکیم حکمت والے قرآن کی قسم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک آپ ضرور رسول ہیں یہ کفار مکہ کا رد کیا گیا جو کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں على صغاط مستقیم اور آپ سیدھے راستے پر ہیں تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ یہ قرآن غالب رحیم پروردگار نے نازل کیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمَ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ داداؤں کو نہیں ڈرائیا گیا صدیہ گزر گئیں مکہ میں کوئی نبی مبوث نہیں ہوا فَهُمْ غَافِلُونَ تو اس لیے وہ غافل ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ ضرور بے شک قول ثابت ہو چکا اکثر لوگوں پر فرمائے لَأَمْلَأَنَّ میں ضرور بہ ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے جنات میں سے انسانوں میں سے تو اکثر لوگ جہنمی ہیں فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا فَهِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا تو اب وہ توق ان کی تھوڑی تک آ چکا ہے فَهُمْ مُقْمَحُونَ اسی لیے وہ مو اٹھائے رہ گئے ہیں انہیں اپنا چہرہ رب کے حضور اس لیے نہیں جھکاتے کہ ان کی گردن میں توق ہے وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدْدًا اور ہم نے ان کے آگے ایک آڑ بنا دی وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدْدًا اور ان کے پیچھے ایک آڑ بنائی فَأَغْشَيْنَاهُمْ پھر ہم نے انہیں دھاپ لیا فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ تو انہیں کچھ بھی سوجدہ نہیں ہے نظر نہیں آتا اب سوچیں چاروں طرف دیواریں ہوں اوپر چھتوں کوئی شراغ نہ ہو تو کیسے نظر آئے گا تو اسی طرح ان کے چاروں طرف کفر کی شرک کی غمراہیت کی گناہوں کی غرور تکبر کی یہ دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں اس لیے انہیں حق نظر نہیں آتا وَسَوَاُنَ عَلَيْهِمْ آَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا يؤمنون یہ ایمان یہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِتَّبَعَ ذِكْرَ آپ تو اسے ہی ڈراتے ہیں جو نصیت کو قبول کریں یعنی آپ کی نصیتوں سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے وَخَشِعَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ اور آپ کی نصیتوں سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو رب کو بن دیکھے ڈرے فَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَتِوْا وَعَجْرِنْ كَرِيمِ فَبْمَغْبُ آپ ایسے شخص کو مغفرت اور عجرِ کریم کی بشارت عطا فرمائیے عجرِ کریم عزت کا سواب اور مغفرت کس کے لئے ہے جو نصیت کو قبول کریں اور رحمان عزوجل سے بن دیکھے ڈرے بن دیکھے ڈرنے کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر اس کا یقین ہو اور اس بات کا بھی یقین ہو کہ میں گناہ کروں گا تو اس کا نقصان ضرور ہوگا اب چاہے وہ نقصان اس نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو اسے اس کا یقین ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہو اور جو ان لوگوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا سب کو ہم لکھتے ہیں آگے بھیجا یعنی گناہ یا نیکیاں جو کی پیچھے چھوڑا سے بناہ سواب جاریہ یا گناہ جاریہ مسجد مدرسہ کون ہسپٹل سبیر مسافر خانہ کہ ہر وہ چیز جس سے مسلمان فائدہ اٹھائے تو وہ سواب جاریہ ہے نیک اولاد یہ سواب جاریہ ہے وَكُلَّ شَيْنْ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِين اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب لوگ محفوظ میں لکھ رکھا ہے اللہ تبارک وطالہ نے کیوں لکھا یہ بات تو نہیں کہ اللہ تبارک وطالہ بھول جائے نعوذ باللہ میں زالے یہ تو ممکن ہی نہیں تو یہ لکھنا اللہ تبارک وطالہ کو اس کی حاجت نہیں اللہ تبارک وطالہ نے لوگ محفوظ پر لکھا اپنے نیک بندوں کے لئے جب جب اللہ تعالی چاہتا ہے سارے پڑھے ہٹ جاتے ہیں وہ لوگ محفوظ کو پڑھتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ نے کیا فیصلے فرمائے ہیں